اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا آئی ہوکہ سب ٹھک تھاک ہوں گے ویلکم ٹو سبیراز ورلڈ این ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج کو بھی لوگ دو دنوں کا ہے اور دو دنوں میں میں نے کیا کہے کیا وہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بتائیں جی آپ لوگ کے روزے کیسے چل رہے ہیں میرے روزے تو بڑے ہی مزے کے چل رہے ہیں دن کا پتہ نہیں چلتا کہاں سے شروع ہو اور کہاں پہ ختم بس جی پھر میرے دن کا آغاز ہوا ہے بہت چھوٹے موٹے کاموں سے یہاں پہ جی سٹینڈ کے اوپر سے میں کپڑے اتار رہی ہوں محمد حسین کے اور عزل کے سپرٹ کر رہی ہوں آنٹی نے رات کو کپڑے دھوئے تھے بارش آگئی تھی بس سٹینڈ کے اوپر لا کے نیچے رکھ لئے تھے اور پھر میں نے سوچا چلو جب تو ڈرائے ہو گئے ہوں گے تو جل جل دی سے کپڑے سمیٹھے تھے بعد میں افتاری کے تیاری کرنا شروع جاتے ہیں پھر ٹائم ہی نہیں ملتا اور رات کو فضل کتنی دیر تک ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں صبح اٹھنے کے فوراں بعد میرا سب سے پہلا کام ہوتا ہے ایزر کو کپڑے چینج کروانا پیمپر چینج کروانا یا اس کو نہلال ہوں یا پھر اس کا موہت دھولوں تاکہ بعد میں مجھے ٹنشن آگر وہ سو بھی رہی ہے یا جاگ رہی ہے کھیل رہی ہے تو مجھے اس کا پیمپر چینج کرنے کی کوئی ٹنشن نہیں ہوتی آج میں بنا رہی ہوں بریانی کافی ٹائم کے بعد کیونکہ ہر دفعہ ہم لوگ پلاو بنا لیتے تھے بریانی کا ٹائم ہی نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا آج بریانی بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ لائٹ سا اور بھی کچھ بن جائے گا لیکن میری زیادہ تر کوشی یہ ہوتی ہے کہ افتاری میں نہ فرائیڈ آئٹمز نہ ہی ہوں تو بہتر ہے اگر آپ ویٹ کم نہیں کریں تو آپ ایڈلیز ویٹ گین بھی نہ کریں جو ویٹ ہے آپ کا وہی منٹین رہے تو میں نے یہاں پہ ساری کی ساری بریانی کی چیزیں بھی رکھ لیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بنانا تھا ٹماٹروں کا پیسٹ اور میں چاہ رہی تھی کہ بریانی میری بنے اور اس کے اندر مسالے بھی نظر نہ آئیں کچھ لوگ کھڑے مسالے بہت زیادہ ڈالتے ہیں بہت زیادہ یعنی کہ وہ ہی نظر آ رہے ہوتے بیچ میں سے پھر بریانی کھانے کا مزہ نہیں آتا کھڑے مسالے بندہ لگ کرتا رہ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں اس طرح کی بریانی ہو جس کے اندر مسالے نظر نہ آئیں بس بوٹیاں نظر آئیں اور چاول نظر آئیں تو بس وہ والی بریانی میں بنا رہی تھی تو جتنی چیزیں مجھ سے میش ہو کر ڈالی گئی میں نے وہ ساری کے ساری میش کر کے ڈالی جو سابو ڈالنی تھی وہ میں نے سابو ہوتی ڈالی سب سے پہلے تو میں نے پیاز ڈالا تھا وہ لائٹ براؤن ہوا اس کے اندر ادرک لیسن اور مرچوں کا میں نے پیس ڈالا تھا اس کے اندر نمک ڈال دیا تھا اس کو 30 سیکنڈز پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن بھی ساتھ میں میں اسی کے اندر بنائی کروں گی تاکہ چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے میں نے تھوڑا سا سرکہ بھی ڈالا تھا اس کے اندر انگوروں کا کیونکہ دوسرا والا سرکہ اس ٹائم آویلیبل نہیں تھا تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑا مزدیک آتا ہے اچھا اس کی ساتھ ساتھ بنائی ہو رہی ہے دوسری سائیڈ پر ساتھ ساتھ چاول بوائل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے ڈال دی تھی تھوڑی سی املی کی املی کا پانی مطلب املی میں نے بھی گو دی تو اس کا پانی میں نے ڈالا تھا املی نہیں ڈالنی گھٹیاں نہیں ڈالنی وہی والی بات ہے کہ آپ نے سب کچھ ڈالا لیکن نظر کچھ بھی نہ آئے ٹھیک ہے یہاں پہ صرف میں نے جو آلو بخارہ تھا وہ ذاری سے بات ہے سیپرٹ نہیں ہو سکتا تھا اسے تو میں نے تین چار آلو بخارے ڈالے تھے ساتھ میں ٹماتو کا پیس ڈال دیا تھا وہ ساری کے ساری بنائی ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے سارے جو سپائسز آپ نے ایڈ کرنے وہ والی آپ نکال کے ڈال سکے میں نے اس کے اندر کلونجی بھی ایڈ کی تھی جس کے اندر کتنی زیادہ بیماریوں کی شفاہ ہے تو بس وہ چیزیں آپ نے ڈالنی ہے بریانی مسالہ تو زیادہ سی بات ہے وہ ایڈ کرنا ہی ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے دھڑا میرش ایڈ کی ہے کریں کیونکہ اب وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے وہ کھیل رہی ہے اس لئے مجھے وائس آور کرنے کا ٹائم مل رہا ہے سارے کے سارے مسالے آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ میں نے ڈال لیا تھے بس اس کے اندر میں نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ ادھرک لسن کے پیس کے اندر میں نے نمک آلرڈی ایڈ کر دیا تھا جب میں نے چکن کی بنائی کی تھی تاکہ چکن اندر سے بلکل پھیکا نہ ہو اس کے اندر ہلکا پھلکا نمک کا ٹیسٹ آئے بس یہاں پہ چکن ہمارا سارا ریڈی ہو گیا تھا پانی وغیرہ ڈرائی ہو گیا تھا چاول بھی ہمارے بوائل ہو گئے تھے تو بڑے والے پتیلے کے اندر میں نے چاول سارے کے سارے ڈلوا لیے تھے اور بس ایک ہی سنگل لیئر ہم نے ڈالی تھی بس اس کے اوپر نہ کوئی پیاز نہ کوئی پودینہ وغیرہ کسی چیز کے کوئی مطلب لیئر وغیرہ نہیں لگائی تھی سمپل بنایا تھے لیکن سب کچھ ڈالا تھا اچھا آج فریش جوز بنانے کا ٹائم نہیں تھا تو پھر جلدی جلدی سے ہم نے ساتھ میں بنائی جمشیری اور ساتھ میں سندل کا پانی جو کہ ڈیفرنٹ تھا دونوں چیزیں ہم نے ٹرائے کی اور ساتھ میں بن رہے ہیں جی فریش فریش سے پکوڑے اور میں نے تھوڑی سی اپنے لیے چنہ چارٹ بھی بنائی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے چنہ چارٹ اگر آپ لوگ میرے پرانے سبسکرائبر ہوں گے تو آپ لوگ اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ مجھے چنہ چارٹ کتنی زیادہ پسند ہے ساتھ میں ہم لوگوں نے بنائی تھے چکن نگٹس تو بس افتاری ہماری ہو گئی تھی جلدی جلدی میں ہم لوگوں نے ساری کے ساری چیزیں جو ہیں دسترخان پر لگا دیئیں اور پھر افتاری کر لیں اس کے بعد جی اتنا کچھ کھانے کے بعد اس کو دائجسٹ پر تو کرنا ہے تو یہاں پہ میں ٹپال کی گرین ٹی یوز کر رہی ہوں جو کہ مروکن ہے مروکن منٹ اس کا نیم ہے اور بڑا اچھا مزے کا فلیور ہے اس کا بس گرم 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 اوبلتا ہوا پانی آپ نے اس کے ٹی بیک کے اندر ڈال دینا ہے اور بس یہ آپ نیم گرم پی لیں چاہے گرم گرم پی لیں آپ کے اپنی مرضی اس کے بعد آپ ووک کر لیں تو سب کچھ دائجسٹ ہو جاتا ہے تو ویڈ گین نہیں ہوتا آپ کا اس سے آپ بچے رہتے ہیں تو بس اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو ایک ادد لیمن بھی آپ سکویز کر سکتے ہیں یا پھر آپ جب پانی بوئل کریں تو اس کے اندر لیمن کے چھٹ چھٹ سے پیس کر کے ڈال دی چھل کے سمیت تو وہ بڑا زیادہ بینیفیشل ہو جاتا ہے آپ کے لیے اچھا میں نے دراصل سے یہ والا ایک ریک مانگوایا تھا جو کہ بی بی فیڈر ڈرائنگ ریک ہے بہت ہی اچھی اس کی قوالیٹی ہے میں یہاں پہ کارڈ کے اوپر ان کا پیج مینچن کر رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے اگر ضرور خرید نہ ہوا تو ضرور خرید دیا گا سپونسر بلکل بھی نہیں ہے میں نے خود چیزیں مانگوایا تھا آپ لوگوں نے اگر میری وہ ویڈیو دیکھی ہو بی بی سیریز کے اندر بی بی دراز فائنڈ کی چیزیں ہیں جتنی بھی تھی جو میں نے دراز سے اوڈر کی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے تو ضرور دیکھیں گا باقی لنک جو ہے یہاں پہ آئی بٹن میں میں لگا دوں گی اچھا فیڈر ڈرائنگ رہے کے پہلے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑی تھی لیکن اب ہمیں ضرورت فیل ہو اس لئے ہم لوگوں نے آج ہی نکالا تھا فیڈر سارے دھو دھوکے نا اس کے اوپر رکھ دیئے تھے اور بڑی ہی اچھی قوالیٹی اگر آپ لوگوں نے لینا ہوا تو مست بائی کیجئے کا سپونسر بلکل بھی نہیں ہے ویڈیو ہم لوگوں نے خود خریدا تھا گرین ٹی پینے کے بعد ہم لوگ بلکل فری تھے تو سوچا کیا کیا جائے تو پھر میں نے اپنی دیورانی سے کہا میں نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں محمد حسین کی وارڈ روپ سیٹ کرتے ہیں جو کہ تم نے اید کے کپڑے لیے ہیں یا پھر جو ان کی پھوپوں نے بھیجے ہیں تو وہ سارے کے سارے سیٹ کرتے ہیں یہ چار پیر آف شوز ہیں جو کہ ابھی تو محمد حسین کو پورے نہیں ہے لیکن شوکیا طور پر لے لئے تھے جب پورے آئیں گے تب اس کو پہنا دیں گے پھر اور مزید خرید دیں گے بس ایک وارڈ روپ کی سائیڈ جو وہ خالی کی اس کے اندر پھر ہم لوگوں نے وہ سارے کے سارے رومپرز ہیں وہ سیٹ کیے جو کہ محمد حسین کی پھوپوں نے بھیجے تھے اتنے یار یہ کیوٹ کپڑے تھے اتنے زیادہ کیوٹ ہیں مطلب مجھ سے رہا نہیں گیا اور پھر میں نے ویڈیو بھی بنائی میں نے سوچا آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں آئیڈیاز سارے کے سارے ڈریسز جو ہیں وہ بڑے ہی زیادہ ٹرنڈی ہیں اور ڈیفرنٹ ہیں کلرز بھی بڑے پیارے اور یونیک ہیں اور بچوں کو پہنے ہوئے اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر تو آپ لوگ کو یہ آن لائن مل جاتے ہیں تو شین پہ آپ لوگ ضرور چیک کر لی باقی آپ لوگ دیکھ لی جائے کہ کہاں سے خریدنے ویسے منی مینر پہ بھی اچھے ہیں اور زبیدہ پہ بھی اچھے ہیں یہ والا جو ڈریس ہے اسی طرح کا سیم ایزل کا بھی ہے پیچھے کلر کا جو کہ میں انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ پہ آپ لوگ کو دکھا دیا تھا اچھا ان رومپرز کی خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ شورٹ بھی ہو جاتے ہیں تو تین چار ان چیز سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے یعنی کہ آپ تب بھی اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں اور یہ میڈ سیزن کے کپڑے ہیں جو کہ آج کل کا موسم چل رہا ہے باقی جب گھرمی آئیں گی تب ہم لوگ اگین شاپنگ کریں گے فرسٹ بیبی کے آپ لوگوں پتہ شاپنگ چلتی ہی رہتی ہے سیکنڈ بیبی کی دفعہ اتنی زیادہ شاپنگ نہیں ہوتی کیونکہ فرسٹ بیبی کی شاپنگ آلرڈی ہوئی ہوتی ہے وہی چیزیں سیکنڈ بیبی کے یوز میں آ جاتی ہیں ہاں اگر بیٹی ہو تو بیٹے کو کپڑے نہیں پہنائے جا سکتے اگر بیٹا آپ کا پہلا ہو تو سیکنڈ آپ کی بیٹی ہو تو بیٹے والے کپڑے جو ہیں وہ مطلب بیبی بوائے والے کپڑے بیبی گرل کو پہنائے جا سکتے ہیں تو بس یہاں پہ ہماری ساری کے ساری وارڈروپ سیٹ ہوگی تھی پھر میں چلے گئی تھی عدیل کے ساتھ کیونکہ ایزل کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی باقی کچھ چیزیں لینے والی تھی میڈیسن وغیرہ تو وہ پھر ہم لوگ لے کر آئے ساتھ میں ایزل کا چیک اپ کروانا تھا اس کے بازو پتہ نہیں کوئی برت مارک سا بن گیا تھا چھوٹا سا وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگ گیا تو میں نے سوچا چلے ہیں چیک کروانا لیتے ہیں کوئی اس میں حج تو نہیں ہے باقی ویٹ وغیرہ اس کا چیک کروانا تھا وہ کروایا واپسے پہ پھر ہم لوگ نے آئرن وائٹامین ڈی ہو گیا اور اس کے علاوہ اس کے بازو کے لیے جو بھی انہوں نے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ڈروپ وہ لیے ساتھ میں ڈائی گیس کے ڈروپس لیے ساتھ میں میں نے اس کے پیمپرز لینے تھے جو کہ نانا کے میں یوز کر رہی ہوں مجھے کافی لڑکیوں نے نا ڈی ایمز کیے تھے کہ آپ پیمپر کون سے یوز کریں ہم نے تو کافی کمپنیز کے یوز کرنی ہمارے بیبی کو ریشز ہو جاتے تو پتہ کیا آپ نے جب بھی بیبی نے موشن کرنا ہے آپ نے اس کو واش کروانا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر دفعہ پیمپر چینج کرتے ہوئے آپ نے سوڈو ریش کریم لگا لنی ہے اس سے ریشز نہیں بنیں گے بلکل بھی میری بیٹی کو پھر بھی کبھی کبھی بن جاتے ہیں تو یہ ہے کہ میں وہ ہی لگاتی رہتی ہوں اس سے کافی زیادہ ریلیف ملا رہتا ہے اچھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو ابڈومینل بیلٹ دکھا رہی ہوں یہ بیلی فیٹ کو کم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے یہ کہیں سے بھی مجھے نہیں ملا تھا پھر مجھے گزرانوالا کلینکس سے ملا اگر آپ کی سٹی میں کہیں پہ بھی کلینکس کی فارمیسی ہے نا تو وہاں سے یہ آپ کو ایزی لی مل جائے گا اور یہ بڑا ہی بیسٹ ہے مجھے یہاں پہ میڈیم سائز ملا تھا میڈیم سائز بھی ملے لیے بہت بڑا تھا مجھے سمال سائز لینا چاہیے تھا آپ نے دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ فلیکسیبل بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ کافی زیادہ اچھا ہے کتنا زیادہ پسینہ آ جاتا ہے بوڈی پہ اور کتنی جلدی جلدی امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی بیلی فیٹ کے اوپر اتنا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے سستہ سا یہاں مجھے لگ رہا تھا بتا نہیں کتنا ایکسپینسیو ہوگا بیسے تو دراز پہ بھی مل جاتے ہیں لیکن وہاں سے میں نے اس لیے نہیں مگوایا تھا شاید سائز کا ایشو ہو جاتا تو یہ جی سکس سکس روپیز کا آیا تھا تو بہت زیادہ سستہ اگر آپ نے انہیں بائے کرنا ہوئے تو ضرور بائے کیجئے گا آپ نے بیلی فیٹ سے نجات حاصل ضرور کیجئے گا اچھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ کو دوسرے ویٹ وائبز بھی دکھا رہی ہیں آپ پہ صفحہ کیئر کے بھی میں نے یوز کیا ہوئے ہیں یہ بھی اچھے ہیں یہ جونسنس کے بھی اچھے ہیں لیکن جو نانا کے ہیں نا وہ زیادہ اچھے ہیں وہ بیسٹ ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹن کے ہیں نا وائبز وہ بھی بہت زیادہ بیسٹ ہیں آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی وہاں پہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا وہ کافی دفعہ بہت زیادہ سوفٹ ہیں اچھے یہ پیمپر سارے کے سارے میں سیٹ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ میں نے اپنے سائٹ ٹیبل کا جو دراز ہے نا وہاں پہ میں نے اس کو سیٹ کیا ہوئے کیونکہ جب بھی پیمپر چینج کرنا ہے تو میں فوراں سے اٹھتی ہوں یہاں پہ میں نے سارے پیمپر بھی سیٹ کیا ہوئے سارے کے ساری سکن کیر بھی سیٹ کی ہوئی ہے اس کی میڈیسنز بھی ایزل کی اوپر والے دراز میں رکھی ہوئی ہے اور پہلے یہاں پہ میری کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوتی تھی میرے موبائل کے چارجر ہوتے تھے موبائل کورز ہوتے تھے موبائل ہوتے تھے بس اس کے بعد جیسے یہ ایزل آئی ہے تو سارے کے ساری سیٹنگ کی چینج ہو گئی ہے تو بس وہ میں نے سیٹ کر لیا تھا یہ ہے جی نیکس ٹیک اپ ویلاؤگ اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے مورننگ سے جو کہ فرائیڈے مورننگ ہے اور بس یہاں پہ میں نے عدیل کے کپڑے جو تھے وہ پریس کر دیا تھے اور اپنا بھی ساتھ میں میں نے ڈریس پریس کر لیا تھا یہ ہے جی فراغ جو کہ میٹ سیزن کی ہے اب زیادی سے بات ہے گرمیاں آ جانی ہیں پھر تو پینی جانی نہیں تھی میں نے سوچا کہ آج نکال کے پین لیتے ہیں ابھی کون سے اتنی گرمی لگتی ہے تو بس یہ اس کے ساتھ محرون کلر کی شلوار ہے ساتھ میں اس کے اورگینزا کا ڈوبٹا ہے جو کہ میں نے ایک سائٹ پہ رکھا ہوا تھا کیونکہ جب نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی تب یہ سر پہ ٹکتا نہیں ہے تو دوبٹا چینج کر کے نماز پڑھنی پڑھتی ہے خود ریڈی ہونے سے پہلے پہلے میں نے سوچا ایزل کو اور ایزل کے پاپا کو ریڈی کر لیا جائے تو بس پھر عدیل یہاں پہ ریڈی ہو رہے تھے میں نے ان کا جھوٹا بھی نکال دیا تھا پیشابری چپل میرا بہت زیادہ فیورٹ جھوٹا ہے جو کہ کمیشل وار کے نیچے پہنا ہوا مجھے بے حد پسندہ ساتھ میں اگر صدیان ہو تو ساتھ میں شال ہو تو کیا ہی بات ہے بس عدیل یہاں پہ ریڈی ہو گئے تھے جانے لگے تھے یہ جمعہ پڑھنے کے لیے ساتھ ہی میں نے پھر ایزل کو ریڈی کر لیا تھا خود بھی میں ریڈی ہو گی تھی نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد اگر ہماری سمپل لینگویج میں بولا جائے تو یہ جی بن رہے ہیں ونگز یا آپ تکے بھی بول سکتے ہیں جو کہ آون میں بن رہے ہیں فیٹ فری ہیں اور بڑا ہی مزا آتا ہے ان کو کھانے کا آون کو ہم نے آلرڈی پری ہٹ کر لیا ہوا تھا اور افتاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے آون میں رکھا تھا تاکہ ہم لوگوں کو افتاری کے ٹائم پہ گرم گرم ونگز وہ مل جائیں اور جی ٹائمنگ آپ لوگ کو میں نے پہلے سے چکروا دیا ہے اور بس یہ بننے کے لئے تیار ہو گیا تھا ہم لوگوں نے تیار کر لی تھی اپنی فروٹ چارٹ اور یہ جی بڑی مزدار سی تیار ہو گی تھی اور ساتھ ساتھ ہماری روٹیاں بن رہی تھی اور آج میں نے بنائی تھی چکن والی دال مجھے بہت زیادہ پسند ہے یعنی کہ اگر میرا کچھ اور کھانے کو دل نہ نہ کر رہا اور بارش ہو رہی ہو تو میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کی دال بناوں پتلی سی اور اس کو جیسے سوپ ہم پیتے ہیں سیم اس طرح چمچ کے ساتھ میں سوپ کی طرح اس کو پیوں اور بڑے مزداتا ہے ساتھ میں میں نے اس کو ویسے تو ترکہ شرکہ ہر چیز لگا لی ہوئی تھی لیکن اوپر ہم لوگوں نے اس کے دیسی گھیڑا آ دیا تھا افتاری کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے اوون میں گرم کر لینی تھی اچھا ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر گرم مسالہ جو ہے وہ سپریڈ کر دیا ساتھ ہی میں اس کی تھوڑی سی پریزنٹیشن کے لیے چیزوں جو ریڈی کی تھی ادرک اور سبز مرچ وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر سبز دنیاں ڈال کے ہم فینسی سی دال جو ہیں وہ تیار کر لیں گے جب افتاری کا ٹائم ہوگا یا کسی نے کھانی ہوگی اس ٹائم گرم کر لیں گے تو ساتھ ہی یہ جو دیسی گھی ہم نے ڈالا یہ میلٹ ہو جائے گا یہ جی ہماری مبزدار سی افتاری تیار ہوگی ہمارے پوئیو لاس بھی ریڈی ہوگئے ہیں اتنا مزہ آیا تھا نے ان کو کھانے کا کمال کے بنے تھے ساتھ میں فریش جوس گاجر کا ساتھ میں میں نے بنائی تھی کسٹر والی سوہیاں میٹھے میں اور ساتھ میں ہماری ہنڈی بھی تیار تھی اچھا جی یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جو کہ افتاری کے بعد میں نے ریڈی کی تھی باسکٹ اپنی جو میری دیورانی چھوٹی انہوں نے میرا پریگنسی کے دوران آفٹر ڈیوری میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا یعنی کہ وہ خود ڈاکٹر ہیں اور انجیکشن ہوگئے ڈرپس ہوگی میڈیسنز ہوگی لک آفٹر سب کچھ انہوں نے میری کی تھی اور ایک بار کہنے پر وہ فورا آئی تھی مجھے اپنا وہ وقت بلکل بھی نہیں بھولا جب میں تکلیف میں تھی اور انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا بہت زیادہ اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا عجر آپ کو ضرور دے گا انسان سے تو ہم تو وقع نہیں کر سکتے لیکن بس اپنی خوشی کے ساتھ میں نے چھوٹا سا ان کے لیے گفٹ لیا ہے جو کہ میں ایک باسکٹ کے اندر تیار کر رہی ہوں اپنی خوشی سے لیا ہے میں نے بہت ہی دل کے ساتھ اور ہوپس ہو کہ ان کو بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور بس سب سے پہلے میں نے ایک ڈریس رکھا ہے بلیک کلر کا اور پہلے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ سب عید پہ نا بلیک کلر کے ڈریسز ویئر کریں تو بس اسی لحاظ سے پھر میں نے ان کے لیے بلیک کلر کا ایک ڈریس لیا اور ساتھ میں ایک ہی کنزہ کا ڈریس ہے بہت ہی پیارا بوتیک سٹائل کا یہ آپ کو اوپن کر کے وہ خود ہی دکھا دیں گی میں نے کھولا اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے دوبارہ سے پھر اس کو ویسے ہی جوڑ کے رکھنا پڑے گا اور ایزل اس دوران اتنا تنگ کر رہی تھی آپ کو پتہ بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنانا وائس آور کرنا بہت ہی مشکل ہے ابھی بھی میں اس کو فیڈر پلاتے ہوئے ساتھ ساتھ وائس آور کر رہی ہوں تاکہ اس کی بیٹھ میں آوازیں نہ آئیں اور آپ لوگ ڈسٹرپ نہ ہوں بس یہ ساتھ میں میں نے ایک زنک سے کلر کا ڈریس ہے وہ رکھ لیا تھا زنک کے ساتھ نہ خصہ تھا میچ بلکل سیم تو سیم بٹ وہ خصہ نہیں پہنتی تھی اس لیے پھر میں نے وہ والا خصہ سکیپ کر دیا ساتھ میں میں نے اوپن جھوٹا رکھ لیا یہ والا نہرون کلر میں بڑا ہے پیارا ٹریڈیشنل سٹائل میں ہے سٹروپی کے جھوٹے آپ لوگوں کو پتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے کافی زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں یعنی کہ بہت جلدی جھوٹا ہے اس کا ٹوٹا بھی نہیں ہے کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ الگ اور ریزنبل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ساتھ میں ایک قدد میں نے بینگلز کا سیٹ لیا تھا جو کہ میں نے خود بنوایا تھا لائٹ سے کلر میں پہلے تو میں سوچتے تھے کانچ کی چوڑیاں لے لوں لیکن پھر میں نے کہا نہیں میٹل کی ٹھیک رہیں گے ان کے پاس سیو بھی رہیں گے اور ایک میموری بھی میری ان کے پاس رہ جائے گی ساتھی ساتھ میں نے ایک قدد لی تھی جی مہندی عید ہو اور مہندی نہ ہو مہندی اور چھوڑیوں کے بغیر تو ہماری چھوٹی جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے اچھا ایک یہ میں نے ایرنگ لیے تھے بڑے ہی خوبصورت سٹڈ سٹائل میں بڑے بڑے سے سٹونز لگے ہوئے اس کے اوپر تو مجھے بڑے اٹریکٹیف سے لگے پہلے میں سوچی تھی ساتھ میں جھمکیاں ہوں یا پھر ایک سیٹ ہونا چاہیے لیکن پھر میں نے یہ لے لیا کیونکہ میرا اس کے اوپر دل آ گیا تھا اچھا جی اس کے علاوہ میں نے ان کے بیٹے کے لیے ایک ڈریس لیا ہے جو کہ کمیشل وار ہے اچھا میں نے پہلے بھی شاید اپنی ویڈیوز میں نا ڈسکس کیا ہوگا کہ میرا ایز دفعہ مائنڈ یہ ہے کہ ہم سب ٹویننگ کریں بلیک کلر کے ڈریسز بنوائیں سب تو بس اسی لئے میں نے اپنی جو دبرانیاں ان کے لیے بھی بلیک کلر کا ڈریس لیا تھا ایک اور ساتھ میں ان کے بیٹے کا بھی بلیک کلر کا ڈریس ہے انشاءاللہ ہم لوگ بھی بلیک کلر کے ڈریسز ہی بنوائیں گے اچھا اس کے ساتھ مجھے یہ والا جوتہ اچھا لگ رہا تھا مطلب شوز وغیرہ نہیں مجھے یہ جوتہ اچھا لگ رہا تھا کہ یہ پہنا ہوانا زیادہ اچھا لگے گا تو بس پھر میں نے ایک ساتھ میں یہ والا جوتہ لے لیا تھا پہنا ہوا اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا ہمارے گوگلو موگلو کے پیاروں کے اوپر اور ساتھ میں عید ہو بچوں کی اور ساتھ میں اینک اور گھڑی نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ جی گھڑی ہے ساتھ میں اور ایک عدد میں نے لی تھی گلاسز میں نے ایزل کی بھی گلاسز لیزنگ گول گول سی اور یہ جو ہے یہ بوائز والی ہیں یعنی کہ لڑکوں ماری چھوٹے بچوں ماری تو میں نے ساتھ میں یہ لے لی تھی اتنی پیاری لگ رہی تھی اس کو لگائی ہوئی اور جی ہمارا ننہ منہ جو چوزہ ہے نا وہ دانت نکال رہا ہے تو اس کو ایریٹیشن ہوتی ہے بہت زیادہ تو پھر میں نے سوچا چلے یہ ٹیتھر بھی لے لیتے ہیں ان کے لیے تو جی ہماری یہ والی باسکیر میں رہ جائے گی اچھا میں اوپر والے پوشن میں رہتی ہوں یعنی کہ میرا روم اوپر والے پوشن میں ہے اور جو میری دیورانی ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے ان کا روم ہے نیچے والے پوشن میں تو بس ہم نے اپنی سسٹر اور لوگو کہا تھا کہ چلو اس کو روم میں لے کر جاؤ اور اسے بولو ہم نے سرپرائز دینا ہے تو وہ روم میں تھی اور بس یہاں پہ ہم لوگوں نے ان کے لیے جو سرپرائز ایڈی کیا ہوا تھا وہ لے کے آگے بس میں نے ان کے فیس کے ایکسپریشنز نہیں دیکھے تھے کہ کیا تھے کیونکہ میں نے محمد حسین کو اٹھا لیا تھا اور اس نے وومٹ کی تو بس وہی صاف کر رہے تھے ساتھ میں تو مجھے وہ انسس کرنے لگی کہ آپ خود کھولیں آپ خود دکھائیں میں نے کہا نہیں آپ اپنے ہاتھوں سے خود کھولیں اور ساتھ ساتھ وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ اس کی کیا ضرورت تھی کوئی ضرورت تھی تھی ان چیزوں کی میں نے کہا بس میں نے اپنی خوشی کے ساتھ دی اور مجھے اتنا سکون مل رہا تھا شاید ان کو اتنی خوشی نہ ہوئی ہو میری یہ چیزیں دیکھ کر لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی ان کو یہ دیتے ہوئے تو ڈریس جو ہے ورحال آپ کو لک یہاں پر اس کی دکھا دیا اوپن کر کے بڑا پیارا تریڈیشنل سٹائل میں بنا ہوا ہے کلر مجھے اس کا بہت زیادہ پیارا لگا تھا ساتھ میں پرنٹیڈ پلینڈ بٹا ہے اور بس یہاں پہ ساری کے ساری چیزیں انبوکسنگ کر رہی تھی جب ایک لڑکی ماہ بنتی ہے تو بس اس کو اپنی اولاد کی چیزیں دیکھنے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے سیم اسی طرح ردہ جب اپنی چیزیں نکال رہی تھی تب اتنی زیادہ ان کے فیس پر مسکراہت نہیں تھی جتنی اپنے بیٹے کی چیزیں نکالتے ہیں ان کے فیس پر مسکراہت آئی تھی تو بس یہاں سے مجھے ایک ہنٹ ملیا تھا ہاں جی ان کو اچھا لگا ہے کمیشل وار دیکھ کر تو عید والے دن جب وہ پہنے گا تو بہت ہی زیادہ پیارا لگے گا تب انشاءاللہ اگر ویلوگ بنایا تو آپ لوگ کو اپ ڈیٹ ضرور کروں گی یہ ساتھ میں جی ان کے جھوتے ہیں گلاسز ہیں اور ساتھ میں ہے جی ان کی واش تو پھر اسی ٹائم ہی جو میری دیورانی ہے مجھ سے چھوٹی انہوں نے سب کچھ پینا پہنو دیا تھا تو یہاں پر ساری چیز ان بوکس ہوگی تھی اور ساتھ میں ان سے بول رہی تھی کہ یا مجھے ڈریس پہن کر دکھا دو کہ آپ کو سائز پورا ہے یا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ سائز چھوٹا ہو پھر دوبارہ ہم لوگوں کو ریٹرن کروانا پڑے یا ایکسچینج کروانا پڑے تو پھر وہ عید سے پہلے پہلے ہو جائے تاکہ آپ عید پر پہن سکے جوتا بھی میں نے کہا کہ فوراں پہن کر دکھاؤ مجھے تاکہ پتہ چل جائے سائز پورا ہے یا نہیں تو سائز ہی پورا تھا جوتا بلکل فٹ آیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا پیروں میں پہنا ہوا ساتھی ساتھ جی ہمارے ننے منے چوزے کے پیروں پر جوتا بھی فٹ آ گیا تھا تھوڑا سا بڑا تھا بس اس کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ عید کو آنے میں بھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے تب تک شاید ہمارے منے کے پاؤں اور موٹے ہو جائیں یہاں پہ جی وہ پہن کر بیٹھے ہوئے تھے نواب اور ساتھ میں ہم لوگوں نے اس کو گھڑی بھی پہنا دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا وہ خوش ہو رہا تھا یعنی کہ پہلے وہ رو رہا تھا جب ہم لوگ اندر آئے ہیں جیسے اس کو یہ چیزیں پہنانا سٹارٹ کر دی بڑا ہیپی ہیپی سا ہو رہا تھا ساتھ میں ہم نے اس کے سر کے اوپر گلاسز بھی رکھ دی تھی چھوٹے چھوٹے سے میں نے کلپ ایڈ کی ہیں تاکہ یہ بڑا ہوگا اور اگر میری ویڈیو یوٹیوب پہ اس ٹیم موجود ہوئی تو دیکھ کے خوش ہوگا بس جی اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی شاپنگ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں میں نے لی وہ میں اپ ڈیٹ کروں گی اپنے نیکسٹ ویلوگ میں ہاپ سو آپ لوگوں نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ